بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آج ہم آپ کو شعبان کی دوسری تاریخ شعبان کا وزیفہ بتائیں گے جو بہت ہی آسان اور مفید ہے یہ وزیفہ بہت ہی طاقتور ہے اس وزیفے کو شعبان والے دن کرنا ہے یعنی شعبان کی دوسری تاریخ کو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا شعبان کی پرے مہینے میں آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا توفہ پیش کرنا ہے توبہ استقفار کرنی ہے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے خوب نوافر پڑنے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر و عذکار کرنا ہے انشاءاللہ یہ تمام عامال کرنے سے آپ کے ہر دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اس مہینے میں رحمتوں کے تین سو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے مانگ جو مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں اے میرے بندے جو تم مجھ سے توبہ کر میں تجھے بخش دوں گا چاہے تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہی کیوں نہ ہوں تو مجھے پکار تو سہی میں تیری توبہ کا منتظر ہوں توبہ کر میں تجھے بخش دوں گا تیری توبہ قبول کروں گا اس لئے سب مسلمانوں سے گزارشیں اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں توبہ کیا کریں توبہ وستقفار کا ورد کریں سب مسلمان بچے جوان بزرگ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشی عشقے لیے دعائیں دعائیں مانگیں گناہوں سے توبہ کریں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخش دے گا ہماری توبہ کو ضرور قبول کرے گا آج ہم آپ کو شعبان کا وظیفہ بتائیں گے اس کے چند فائدے بھی بتائیں گے وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے اس عمل کے کرنے کے چند فائدے بتاتے ہیں اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا کاروبار میں خر و برکت عطا کرے گا دشمنوں سے آپ کو حفاظت میں رکھے گا جادو تعویزات سے محفوظ رہیں گے جس نے آپ پر جادو کیا ہو وہ اسی کی طرف پلٹ کر جائے گا آپ پر جادو تعویزات کے سرات نہیں ہوں گے آپ کے ہر حاجت پوری ہوگی ہر نیک دلی مراد پوری ہوگی آپ تمام پریشانیوں مسئبتوں سے محفوظ رہیں گے اگر آپ پر کوئی مسئبت کوئی پریشانی بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قیبی مدد فرمائے گا اگر آپ بھی گروبت کا شکار ہیں تنگ دستی کا شکار ہیں گھر کے حالات خراب ہیں تو آج کا یہ وظیفہ ہے وہ آپ نے کر لینا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کی حکم سے قرآن پاک کی سورت کا وظیفہ اللہ رب والی عزت آپ کو اس عمل کی برکت سے ایسی عزت عطا فرمائے گا ایسی دولت عطا فرمائے گا ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی جیسے میں بتاؤں گی ویسی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے میرے بھائیوں میری بہینوں آج کا وظیفہ ایسا مجرب آزمودہ وظیفہ ہے یہ وظیفہ آپ کریں گے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے کیونکہ سورہ کوثر کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے ہر کوئی سورہ کوثر کی فضیلت کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں یہ سورت خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے جو کوئی دوسری شابان کو یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو ایک دن میں ہی ارپتے بن جائے گا شابان کے ایک ایسی تذبیح آپ کے حوالے کروں گے جو میری خود کے آزمائی ہوئی ہے اس دن کا انتظار مجھے خود بیٹا میں نے خود شابان کا بہت شدت سے انتظار کیا کیونکہ یہ تذبیح جس گھر میں بھی پڑی جائے گی وہ گھر ارپتے بن جائے گا وہ گھر رحمت و برکت اسے مالا مال ہو جائے گا ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں رحمت و برکتیں ہوں اس کے گھر میں تمام تنگ دستیاں پریشانیاں مسئیبت رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا انشاءاللہ رب کریم کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے جو بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے وہ بندہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا اللہ والو ایک منٹ کا یہ وظیفہ اپنے زندگی کا ایک منٹ رب کریم کے حوالے کر دو رب کے سامنے ہاتھ فیلا کر بیٹھ جاؤ انشاءاللہ آپ پانچ سو کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ دے گا آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں آپ رب کریم کے سامنے فقیر بن کر بیٹھیں گے میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا آج کا وظیفہ میرا ان بھائی بہن بیٹیوں بزرگوں ماں کے لیے ہیں جو پریشان رہتے ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں گربت ہے ایک وقت کا خانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے جو صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی آج کے تزوی وہ گھر ضرور پڑے وہ مرد وہ اور ضرور پڑے جو اپنی زندگی سے گربت کا تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں اللہ والو آپ جالی آملو پیر فقیر کے پاس جلے جائے دردر کی ٹھوکریں خالیں آپ رات دن محنت کر لیں آپ بڑے سے بڑے سفارش کروالیں لیکن آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ سے رب راضی نہیں ہو جاتا جب عرشی الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں آج صرف ایک تذیبہ ایسی بتاؤں گی آج صرف ایک عمل ایسی بتاؤں گی جو بندہ پڑھ لے گا اور جس گھر میں بیٹھ کر پڑے گا اس گھر کے وارے نیارے ہو جائیں گے آپ کا بچہ بچہ اور پتی بن جائے گا آپ کے بند کاروبار چل پڑیں گے آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گے بندی سے ٹوڑ جائیں گی جوان بیٹیوں کے بہترین رشتے خود چل کر آپ کے گھر آئیں گے جس گھر میں بیٹی کا رشتہ نہیں آتا پڑھ کر دیکھئے گا انشاءاللہ خود رشتہ چل کر آپ تک آئے گا بے روزگار ہیں روزگار کئی سالوں سے نہیں مل رہا آج یہ وظیفہ پڑھیں رب کے حوالے اپنا فیصلہ کریں انشاءاللہ آپ کو کسی کے پاس جانی کی کوئی ضرورت نہیں نوکری خود چل کر گھر تک آئے گی کیونکہ جب رب نصیب میں لکھ دیتا ہے جب رب کسی کے نصیب میں کوئی کامیابی لکھ دیتا ہے پھر کسی کی منت سماجت سے فارش کی ضرورت نہیں رہتی پھر وہ آپ کو مل کر رہتا ہے آج کمولیت کا دین ہے آج نصیب لکھوانے کا دین ہے آج خزانے لوٹنے کا دین ہے اور آج اس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ رب پتی بن جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیاں پریشانے مصیبت رکاوٹے بیماری ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہیں اگر کسی کو یہ کین نہیں آتا تو آپ دوسرے شابان کو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ رہے ہیں آپ یہ وظیفہ چلتے پڑھ کر دیکھ لیں دفتر میں ہیں آپ سفر میں ہیں آپ کو جب جہاں اور جیسے وقت مل جائے وظیفہ پڑھنا ہے وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں سب کوئی اجازت عام ہیں رات نو دس گیارہ بچہ آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کی سب سے بڑے خاصیتی ہے کہ گھر کا کوئی ایک فرد یعنی ماں پڑھے گی تو اس کی شوہر اس کی بچوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا یعنی گھر کا کوئی ایک فرد یہ وظیفہ پڑھ لے جس گھر میں یہ بڑی وظیفہ پڑھ لیا جائے گا وہ گھر عرب پتی بن جائے گا کسی بھی قسم کے لاپرواہی مت کیجئے گا انشاءاللہ وظیفہ مکمل بعد میں ہوگا حاجت پہلے پوری ہوگی مسلح چھوڑنے سے پہلے تقدیر اور نصیب میں کامیابیاں لکھ دی جائیں گے اور جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے تو پھر ہے کوئی جو آپ کے نصیب کے بند تعلق کھل سکے وہ میرا رب ہے جو خالق ہے مالک ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شابان رب کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں پڑھنے والا ہر دعا قبول ہوتی ہے کہ شرط یہ ہے کہ وظیفہ مستند ہو اگر آپ واقعی رب کے موجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج جو وظیفہ بتاؤں گی خصوص نیت کے ساتھ کاملی کین کے ساتھ ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھے گا انشاءاللہ رات و رات کے آپ سے مدد آئے گی اور آپ رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں مانگ لو آج مل کر رہے گا نہیں یقین آتا تو آزمالو میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کا بازو پکڑ کر کہتی کہ یہ وظیفہ مچ ہونا یہ وظیفہ لازمی پڑنا چلی اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑنا ہے درود ابراہیمی وہی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہی والا آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے سو مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر سو مرتبہ سورکوسر پڑھنی ہے جب پڑھ لیں تو پھر سو مرتبہ یا گنیو یا رزاکو کو تصور کر کے پڑھنا ہے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب وظیفہ پورا ہوتے ہی نہیں گناہ ہوگی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے گا کیونکہ کبھی کبھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی وظیفہ زائع ہو جاتے ہیں سچی توبہ سے گناہوں کی بکشیش رب راضی ہو جاتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقتی نماز پڑھیں اللہ حافظ